ویرات کولی نے جو ہے فورٹی ایٹ اوڈی ای سینچوریز بنا لی ہیں اچھا پلیر ہے ویرات کولی اس میں کوئی شاک نہیں ہے جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ میں کچھ چیزوں کے اوپر تھوڑا کر آپ چاہیں تو بات کروں گا پاکستان کی جو ٹیم ہے اس میں کسی جیز کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس بابرازم ورلڈ کلاس پلیر شامل ہے موجود ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں ہمارا جو اس وقت سکوارڈ انڈیا کے اندر موجود ہے اس میں ہم کہیں نہ کہیں ایک جینون جو آف سپینر ہے اس میں لے کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑی جو ہماری ٹیم کے اندر اس وقت بیماری موجود ہے ہم جو ہے وہ چوکوں اور چھکوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم سٹرائک روٹیٹ نہیں کرتے ہم سنگل ڈبل کی طرف نہیں چاہتے مطلب ہم اگر ڈارٹ بالز اتنی کھیل لیتے ہیں کہ مارا سٹرائک ریٹ اتنا اوپر چلا جاتا ہے پھر فائنل میں یا میڈل آور کے بعد یا میڈل آرڈر کے بعد جا کہ وہ ہم سے جو آنا وہ کور نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں جس طرح نیدر لینڈ نے جنوبی افریقہ کوش حقاست تھی یا اس سے پہلے دوسرا اپسیٹ ہوا تو ان دونوں چھوٹی ٹیمز نے اپنا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ گرنے نہیں دیا اور سٹرائک روٹیشن رکھی جو کور کی طرف فوکس نہیں کیا بلکہ سنگل ڈبل کی طرف فوکس کیا تو دوسرا یہ ہے کہ جس دن انڈیا کے ساتھ میچ تھا خیر وہ تو ایک آئی ٹیم پریشن وہ تو ایک جنگ والی سٹرائک روٹیشن تھی لیکن اس کے اندر دیکھیں نا ہم نے جو ہے وہ سٹرائک روٹیشن نہیں کی ہے ہماری سلسل کے ساتھ وکٹیں گرتی رہی اور ہم ڈارٹ بالز کھیلتے رہے اور دوسرا یہ ہے سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہم پچاس آورز کی گیم نہیں کھیل رہے ہیں یہ بڑی بات ہے سب سے کم اس وقت جو ورلڈ کپ میچز ہوں ہیں سب سے کم ٹارگٹ ہم نے دی ہے افغانستان نے بھی ہم سے زیادہ کا دیا بنگلہ دیش نے بھی ہم سے زیادہ کا دیا ہم نمبر ون کے جذبے میں ہی مارے گے دیکھنا وہ ٹیمیں شروع میں میچ جیتنے کی طرف نہیں جاتی بلکہ پچاس آورز کھیلنے کی طرف جاتی ہیں اس کے بعد آٹومیٹکلی سکور بورٹ کے اوپر ایک ایسا سکور آ جاتا ہے جو فائٹنگ سکور ہوتا ہے جس کے خلاف اگر آپ اپنی باولنگ لائن اپ جو ہے اس کا اچھا استعمال کریں تو میچ آپ لے جاتے ہیں اور سٹرائک روٹیٹ نہ کرنا ڈاٹ بالز کھیلنا رانز ریٹ کو جو ہے وہ کیری نہ کرنا اور اس کے بعد جو ہے ایک جنوان آف سپینر اس وقت جو ہے انڈیا کا صرف ایک کھلاری کے اگر میں بات کروں ویرات کھولی بکایا نو ٹیموں کے لیے دردے سر بنا ہوا ہے انڈیا انڈیا کے اندر اس وقت بہت سی اور پرابلمز ہیں جن کو پر یوٹیوب اور خاص کر ہمارے چینلز بھی بات نہیں کرتے وہ یہ ہیں کہ بھارت اپنے جو آم او ڈی آئی میچیز ہیں ٹیسٹ میچیز ہیں یا ورلڈ کپ کے میچیز ہیں وہ اپنے چوائس کے گرونٹس پر کھیلتا ہے اس وقت اسے ایج آسل ہے کہ وہ اپنی چوائس کی پیچیز بنا رہے ہیں اور وہ اپنے جو ان کے ٹاپ تھری فور بیٹس مینز ہیں ان کے حوالے سے ان کو دیکھ کر ان کی بیٹنگ لائن اپ کو دیکھ کر وہ پیچیز بنا رہے ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں اور دوسرا فائدہ لینا چاہیے ورلڈ کپ انڈیا میں پورا فائدہ لینا چاہیے وہ صحیح کھیل رہے ہیں ٹیلنٹ کا کمپیریزن آپ اس صورتح عالمے نہیں کر سکتے ہیں ٹیلنٹ بابر آزم کے پاس بہت ٹیلنٹ موجود ہے بابر اور ویرات کے کوئی کلاس نہیں ہے بابر تو ابھی ابھی ہے ویرات کولی کے آپ دیکھیں کتنی سینچریز کی لائن لگی دیکھنا اگر آپ یہ کہیں گے کہ وسیم اکرم کو ریپلیس کرے گا بومرہ تو یہ دنیا میں ناممکن بات ہے وسیم کی اپنی کلاس ہے بومرہ سیم پوزیشن یہ ہے کہ ویرات کولی ایک ٹیلنٹ موجود ہے دنیا کے اندر سچن ٹرنڈل کو موجود تھا لیکن ہمارے پاس ان سے کم پلیئرز موجود نہیں ہیں ہماری پرابلمز ہیں جو کہ ہماری جو کرکٹ کو بورڈ کی ایڈمیسٹریشن ہے وہ درست نہیں کر رہی ہے آپ کیوں نہیں کر رہی ہے مجھے دیکھیں ایشیا کی بھی چیزیں ورلڈ کاپ بھارت میں ہو رہا ہے آپ کے پاس اس وقت ایک جینیون آف سپننر موجود نہیں ہے جس میں آپ لیک کر رہے ہیں دنیا اس کی اوپر بات کر رہی ہے آپ کسی کو لے کر نہیں گئے یہ پرابلمز ہیں بارہ لیے سالو ہونی چاہیے جہاں تک انڈیا کے شکاست کا تعلق ہے میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ گراؤنڈ میں اترنے سے پہلے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پورا گراؤنڈ بلی ہوئے ہے کم از کم اس گراؤنڈ کی گاز تو گرین تھی دل دل پاکستان ہون جانا چاہیے دیکھیں میں کشمیری ہوں اور خاص کر کشمیری جو ہیں آپ سے بھی زیادہ جو ہے نا ہمارے لیے یہ پرابلمز ہے کہ ہمارے دل وہ پاکستان کے ساتھ دلگتے ہیں اور جب اس کا اختتام اچھا نہیں ہوتا تو پھر آپ سے بھی ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیا بات ہے آپ کے جو ہے محبت کو سلام کرتے ہیں ویراد کولی نے بنگلہ دیش کے خلاف سینچری بنا دی اور ٹوٹل فورٹی ایڈ اوڈی آئی سینچریز کرنے والا انڈیا کا بلے باز ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہے ہیں اس طفعہ جو والڈ کرب کا جو چام ہے کچھ الگ ٹائپ گئی ہے ٹوٹل فورٹی ایٹھ سینچریز کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ ریگولر کھیل رہے ہیں ہر میچ میں اس کے پیرینس ہے اب ہر میچ میں تو کوئی سینچری نہیں بنا سکتا یہ کیا بات کر دیا آپ دیکھیں کتنے سال سے کھیل رہے ہیں کتنے سال ابھی تو اس کی عمر ہی ٹھٹی فور ہے کام میں ٹھٹی فور مطلب ٹھیک ہے نا میں اسے پیشل لے ہیں سال کے اسے ٹھٹی فور کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا ایوریجی لگائیں لگائیں آپ لگائیں میں آپ کو کہایا ہے مجھے خواہش نہیں ہے پاکستان کا پلئر اس کو دو میچ دس میچ پندرہ میچ کے لائتے ہیں باہر کر دیتے ہیں آج آپ پاکستان کے اس میں ٹیم میں سیاست ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کم ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہمارے ملک پہ بہت ہے میرے میں بہت ٹیلنٹ ہے آپ میں بھی بہت ٹیلنٹ ہوگا لیکن کسمت یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ اپریچونٹیز نہیں ہے نا نہیں کسمت پہ نہیں ہے اپریچونٹی نکالنے دیتی آپ دیکھیں ویرات کولی کی وجہ سے ٹی ٹوئنٹی کو علم فکس کے اندر شامل کر لیا گیا آپ دیکھیں ایک بات ہے اگر آپ مجھے پچیس سال کا ایک پچیس سال میں ایک ہی ویلڈ میں گزار دوں تو پچیس سال کے بعد میں کیا ہوں گا مجھے بتائیں آپ میڈیا میں ہیں نا آپ ٹوئنٹی فائیف سال کے بعد میں تو پھر بہت بڑی بلا بن جاؤں گی یہی بات ہے نا آپ اس بندے کی بس تعریفیں پر تعریفیں کری جا رہی ہیں نہیں نہیں مطلب آج دیکھیں نا آج ہم بنگلہ دیش اور انڈیا کے بعد جو میچ جیتا ہے بات اسی کی ہوتی ہے نا جیتنے والے کی بات ہوتی ہے جیت گیا جیت گیا جو میں نے ایکچول چیز بتا دی ہے آپ کو دیکھیں عوام کی رائے ہے بھئی آپ کی رائے آپ اس پر نہیں کر سکتے ہیں نہیں یہ سوزوکی کمپری کم سے سوزوکی تو بہت نائنٹین وٹی ایڈ سے لہنچ ہوئی ہے تو اب یہ دیکھیں کتنا اس نے مارکٹ کا چیر کیا ہے یہی چیز برات کھولی کی برات کھولی نے دنیا میں فین کو لنگ کو کیپچر کر لیا دیکھیں جب وہ اپنی پرفارمنس دے رہا تو فین فلنگ تو بڑے گی آپ فین ہے یا نہیں ہے نہیں میں نہیں اسے آپ فین ہے اسے ہم نیگٹی مراد کر رہے ہیں عوام کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے عوام کیا سوچ رہے ہیں کون ہیں عمران خان عمران خان وہ بھی بڑے اچھے جی بیٹس مین رہے ہیں اور ورلڈ کب انیس سو بانوے میں انہوں نے ہمیں جیتا ہے اس دفعہ پتہ نہیں جیتیں گے کہ نہیں دیکھا لیکن اس میچ کی جیت کے بعد ایک اور ریکارڈ ویرات کھولی کے نام ہو گیا ہے اور تالیس سینچری بنا چکے ہیں او ڈی آئی میچز میں کیا کہیں گے ویرات کھولی کے ہر گیم کے بعد ایک نیا ریکارڈ آ رہا ہے ہاں ویسے کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو ویرات کھولی جس ساتھ آپ سے کھیل رہے ہیں تو بہت اچھا کھیل رہا ہے کیونکہ ایک تو اس کو سب سے بڑا ایڈونٹر جو آج مل جو سینچری بنانے کا مل رہا زہرہ اس کے ہوم گراؤنڈ میں بھی یہ میں آج بھی سینچری بنا دی ہوم گراؤنڈ میں بنا رہا ہے آئی ٹھنک وہاں اس کے لیے سینچری بنانا مشکل نہیں ہے بلکل فلیٹ وکٹے ہیں گیند بھی اس طرح سے سونگ بھی نہیں مل رہی بانسور بھی نہیں آ رہا ہے تو پھر ظاہر سے بات ہے اس کے لیے آسان ہے بہت سینچری بنانا انڈیا کی پچیز پر ظاہر ہے ان کو ایک ایج حاصل ہے لیکن جتنا مرضی میچ کا پریشر ہو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ پریشر لیتا ہے اور سارا کا سارا فوکس گیم کے اوپر ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ جو ہے ٹی ٹو انٹی جو کرکٹ ہے اس کو لمفکس میں بھی شامل کیا گیا تو کیسا پلیئر ہے انڈیا کے پاس ہاں پلیئر بہت اچھا ہے اس میں نو ڈاوٹ کوئی شک نہیں ہے آلوٹا اتنا ضرور ہے کہ انڈیا جو کرکٹ ہے اس کے بہت امپروو ہوئی ہے بڑا پلیئر ہے تو زہرہ میں خود بھی کرکٹر میں بھی کرکٹ کھیلتا ہوں تو اس جو ہے میں نے بھی جو کرکٹ میں دیکھا ہے محسوس بھی کیا ہے ایز ایک کرکٹر تو زہر سے بہت ہے جب بڑا بیٹس میں پیچ پہ بیٹن کر رہا تو بالرز بھی پریشر ہوتا ہے تو اٹمیٹکلی پریشر تو ویرات کولی ایک نام نہیں بلکہ برینڈ برینڈ ہے ایک برینڈ ہے اور جب انڈیا کھیلتا ہے تو سب سے پہلے بندے کا تکا لگتا ہے کہ جی جائے گا یہ جو ایمیج انڈیا نے بنا لیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے تکا تو نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ یہ یقین ہے یہ یقین بھی نہیں کہا ستا ہے البتہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ جتنا اچھا گیم کھیلیں گے محنت کریں گے تو جی تو بلکل محنت پر ڈیپینڈ کرتی آپ کیا کہیں گے ویرات کولی نے 48 ڈی آئی سینچریز بنا لی ہیں کیا کہیں گے وہ جو آپ پہلے بہی سے بات کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جب یعنی کہ اس پہ دوسرا سارا یعنی کہ پریشر بھی ہوتا ہے اتنا ہومکراوڈ ڈوانٹیج بھی اس کو مل رہا ہے وہ چیز ایک ڈیفرنٹ ٹھنگ ہے لیکن بکاول اس کے ایک جگہ انٹرویو میں میں نے سنا تھا بلکہ پڑا بھی تھا کہ وہ کسی قسم کا بھی کوئی پریشر نہیں لیتا بغیر ویڈاوڈ ہونے پریشر منٹل جور پہ اپنے آپ کو پریپیر رکھتا ہے اور ایسے ہی سمجھتا ہے کہ جیسے میں عام کرکٹ کھیل رہا ہوں سب سے بڑی بات تو یہ زیادہ پریشر ہوتا ہے تو وہ اپیرات کولی کو بھیج دیتے ہیں کہ تم گیم کیری کرو تو وہ یہی دوسرا جو اصل ایشو یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں اس پہ یعنی انحسار بہت کرتے ہیں کہ پریشر میں وہ پریشر میں دوسرا گیم کو یعنی اپنے حق میں کرنا جانتا ہے اس حوالے سے وہ اپنے آپ کو یعنی ایسے ایسی فیل ہو کے کھیلتا ہے کوئی یعنی کسی قسم کا پریشر لینا اس کے یعنی ذہن میں نہیں کبھی اس نے ایسا رکھا آج کا کیونکہ یہ ویڈیو ہے سیفر سے ویڈاٹ کولی کے لیے کیا کلاس ہے اس بندے کی اور کس طرح سے وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہے ہیں بڑا چام ہے بڑی فین فالوینگ ہے تین سو چالیس میلین فالور ہیں جی جی وہ آپ کی بار ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے تو یہ ایک نا ہوم کر آڈ ایڈوانٹیج بھی ہے اسے اس کے علاوہ پچیز بھی کچھ اس قسم کی ہیں جو بیٹس مین کی حق میں جاتی ہیں فلیٹ پچیز ہیں تو وہ یہ چیز بھی کافی کاؤنٹ ہوتی ہے کاؤنٹ ہو رہی ہے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کی کیا رہا کمنٹس پر شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں گوٹ بلیس یو آل